بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم مائی حلال کچن میں تورہی کی سبزی بنا رہے ہیں اور سبزیاں بہت اچھی لگتی ہیں گرمیوں میں اس لیے آج کل ہم زیادہ ویجیٹیرین ریسپیز پوست کر رہے ہیں کیونکہ گرمی بہت ہے اور گرمیوں کے موسم میں گوش اور سبزی کے ساتھ سبزیاں کھانے کا بھی بہت دل چاہتا ہے تو بس اب ہم اسی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے دو تورہی لے لی تھی اس کو میں نے پتلا پتلا سائیسز میں کٹ لیا تھا اور اس سائٹ میں میرے پاس دو ٹیمارٹر ہیں ان کو بھی ہم نے کٹ لیا تھا ہاف انین ہے میڈیم سائز کی پیاس تھی اس کو بھی میں نے باری کٹ لیا تھا اور ہری اور لال ہری مرچے ہیں یہ آپ اپنی مرضی کے مطابق لے لیں مسالوں میں کٹی بھی لال مرچے ہیں بسی بھی لال مرچے ہیں نمک ہے اور حلدی ہے جو جو ریسپی میں ہم نے انگیڈینٹس یوز کی ہیں اس کی لسٹ آپ کو ریسپی کے اینڈ میں مل جائے گی سب سے پہلے میں نے دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب آئل لے کر اس کے اندر پیاس کو گلا بھی کر لیا تھا اس کو ہمیں کمپلیٹلی لال نہیں کرنا کیونکہ سبزی میں ہم کبھی بھی پیاس لال نہیں کرتے اب ہم ٹیمارٹر ڈالیں گے اور ٹیمارٹر کو بھی پانچ سے سات منٹ تک پکائیں گے اور جب ٹیمارٹر بھیکل سوفٹ ہو جائیں گے اور اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور آپ کو ٹیمارٹر اور پیاس تھوڑے تھوڑے سے بھونے بھی نظر آئیں گے اس پوائنٹ پر ہم سارا مسالہ ڈال دیں گے جو بھی ہم نے لیا تھا ویسے سبزیوں میں بہت زیادہ مرچ مسالوں کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ہلکی پھلکی سی اور لائٹ لائٹ ہی اچھی لگتی ہے تو حلدی ہے اور ریڈ چلی پاودر ہے کٹیوی لال مرچے ہیں اور نمک ہے بس صرف یہ چار چیزیں ہم نے یوز کی ہیں نمک اور مرچ آپ ہمیشہ ہر ریسیپی میں میں یہی کہتی ہوں کہ آپ اس کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈجسٹ کر لیں بس جب یہ سارا مسالہ بھون جائے تو اس ٹائم پر ہم اس کے اندر ترہی ایڈ کر دیں گے ترہی ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ہاف اگلاس پانی کا ڈال دیا تھا تاکہ یہ اچھی طرح سے کل جائے اب یہ اسی پانی میں کلے گی بھی اور اس پانی کو پھر ہم تھوڑی دیر میں جب یہ اچھی طرح سے کل جائے گی اور جو ریمیننگ پانی ہوگا اس کو ہم ڈرائے کر دیں گے اور پانی ڈرائے کرنے کے بعد ہم سبزی کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اب میرے پاس یہاں پر نیبو تھا میں نے اس کے اندر آدھے نیبو کا جوس ڈال دیا تھا اور نیبو کو ہم اچھی طرح سے نچوڑ لیں گے اور نیبو سے بہت ایک اچھا سا فلیور آ جاتا ہے کوئی بھی سبزی آپ بنا رہے ہو تو اگر آپ اس میں نیبو ڈال دیں تو ایک بہت ہی ڈیفرنٹ فلیور آ جاتا ہے اور دونوں طرح کی مرچے تھی میرے پاس لال اور ہری یہ دونوں بھی میں نے اس کے اندر ڈال دی اب سبزی ہماری سرف کرنے کے لئے بلکل تیار ہے بہت اچھی سبزی بنی تھی آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک ہمیں کومنٹ سیکشن میں دینا مت بھولیں ہمارے چینل کو نئے سبسکرائبرز کی ضرورت ہے تو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ہماری ریسیپیز اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں ملتے ہیں کسی نئی ریسیپی میں جب تک کے لئے اللہ حافظ